کہ جہنم کا خالق وہ خطائیں اپنی منشہ سے معاف کرے گا اور اس کے بندے کے درمیان جو اس کے اور اس کے بندے کے درمیان ہیں اور ان خطاؤں کی سزا معاف نہیں کرے گا جن سے اس کی مخلوق کو کسی قسم کا نقصان پہچا اور فیصلے کے دن ان مظالم کی معافی مظلوم کی منشہ پر ہوگی کہ اگر مظلوم اپنے ظالم کو درگزر کر دے گا تو خدا بھی کر دے گا اور اگر نہیں کرے گا تو ان مظالم کی سزا معاف نہیں کی جائے گی اب اگر راقم اپنے کسی ظالم کو معاف کر دے جس سے اس ظالم کے علاوہ اور بھی جس سے اس ظلم کے علاوہ اور بھی گناہ سرزد ہوئے ہوں تو اس کی معافی کے بعد خدا اس بندے کو صرف ان گناہوں کی پیداش پہ جہنم واصل کرے اور اس کے اور گناہگار کے درمیان ہیں تو کیا راقم خدا سے بڑھ کر مہربان نہیں ہو جائے گا تھوڑا سانس لے کے اس بات کو مزید ایک اور بار میں ریپیٹ کر دا یہ اہم بات کہ مثال کے طور پر میں اگر مجھ پر کسی نے ظلم کیا ہے میں اس کا وہ ظلم معاف کر دوں درگزر کر دوں قیامت والے دن کہ اس کو اس بندے کو اس ظلم کی سزا نہ ملے میں اسے معاف کر دوں پھر بھی وہ شخص جہنم میں چلا جائے اپنے ان گناہوں کی بنیاد پر جو اس نے مجھ سے نہیں بلکہ اپنے خالق سے کیے ہیں تو اس طرح تو ایسا معلوم ہوگا کہ میں زیادہ رحیم ہو گیا جو ممکن نہیں اب اگر راقم اپنے کسی ظالم کو معاف کر دے جس سے اس ظلم کے علاوہ اور بھی گناہ سرزد ہوئے ہوں اور اس کی معافی کے بعد خدا اس بندے کو صرف ان گناہوں کی پاداش پر جہنم واصل کرے جو اس کے اور گناہوں گناہگار کے درمیان ہیں تو کیا راقم خدا سے بڑھ کر مہربان نہ ہو جائے گا کہ اس نے اسے درگزر کیا یہ پہلے ہی عرض ہو چکی ہے کہ صفت کی میراج یعنی ہر صفت کی میراج کو ہم خدا مانتے ہیں مہربان ہونے کی حد کو ہم خدا مانتے ہیں ہر صفت کی میراج ذات خداوندی ہے سو رحم بھی مخلوق خالق سے زیادہ نہیں کر سکتی یوں ان تمام ظالموں کے آگ سے محفوظ رہنے کا امکان زیادہ قوی ہے جن کے مظالم حکم خدا سے مظلوموں نے معاف کر دیئے تو اگر سقرات زہر دینے والوں کو درگزر کر دے گا تو این ممکن ہے خدا بھی انہیں معاف کر دے گا اور اگر ایسا نہ ہوگا اور سقرات کے درگزر کر دے گے باوجود خدا ان ظالموں کو معاف نہ کرے تو بظاہر سقرات کا وہ کردار جس کی خبر ہمیں افلاتون سے ملی تھی رحمان سے بڑھ کر رحیم معلوم ہوگا جناب کا اس باب میں کہنا تھا کہ جہندم کا تصور ہی ظالمانہ ہے تو مذکورہ بالا مثال کو پلٹ لیں یعنی فرض کریں کہ سقرات کو اپنے زہر دینے والوں کو معاف نہیں کرنا چاہیے یا وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا اور خدا اس کے باوجود ان ظالموں کو سزا نہیں دیتا تو کیا یہ مظلوم کے ساتھ ظلم نہ ہوگا ستے یہ ہوا کہ اصل ظلم جہنم کے تصور کا نہ ہونا ہے